اسلام علیکم جی کیسے ہم سب لوگ میرے سب لوگ خیدید سے ہوں گے ٹھیک ٹھک ہوں گے تو جی اللہ پاک کے فضلوں کے روم سے راپ لوگ کی دعاوں کے ساتھ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور خیدید سے ہوں اور آج کے جو میرا بلوگ ہے یہ میں رات سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ دن سے میں نے سٹارٹ نہیں کیا یہ والا جو دن تھا ایسے ہی بس گزر گیا میری کچھ طبیعت افسر تھی تو آج میں نے گھر پہ کھانا بھی نہیں بنایا اور اس وقت سے ہم لوگ آگے تھے جی بچوں کو لے کے باہ باہر ہی چلتے ہیں باہر ہی کھانا بھی کھا لیں گے آج اور تھوڑا سا جو ہے نا فیملی ٹائم بھی سپینڈ ہو جائے گا تو جی یہاں پہ ہم لوگ آگے تھے باہر اور میرے موگ سے بھی آپ لوگ کو لگ رہا ہوگا کہ میری جو طبیعت ہے نا وہ تھوڑی سی افسر ہے اور تھوڑی سی نہیں کچھ تھوڑی زیادہ ہی افسر تھی اور کبھی کبھی ہو جاتا ہے نا بندے کی طبیعت ہے ہمیں بلا وجہ بھی افسر ہو جاتی ہے کبھی موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے اور کب میرا دماغ تو خراب نہیں تھا لیکن بس میرا موڈ خراب تھا طبیعت کی وجہ سے اپنی اور ابھی جی یہاں پہ ہم لوگ آئے ہیں میرے فیورٹ ریسٹرون پہ جو اروما کیفے بھی بیسک نام تو اس کا یہ ہی ہے لیکن ایزا ریسٹرون کی طرح ہی یہاں پہ یہ چلتا ہے تو یہ جی ہم لوگوں نے کیا تھا پیزا اوڈر اور بہت ہی مزے کا پیزا تھا اور ہم لوگوں نے میرا خیال ہے چکن فجیتا مگوایا تھا ایسے مجھے سپریم زیادہ اچھا لگتا ہے لیکن میرے ہزمن کو فجیتا اور دکھا زیادہ اچھا لگتا ہے تو اس وائے سے پھر ہم لوگوں نے فجیتا مگوایا تھا اور جی آج کل جو ایسے ہی ٹائم گزرا ہے کبھی طبیعت اپسٹ ہو جاتی ہے کبھی طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن اللہ کا بہت شکر ہے اللہ کا بہت احسان ہے میرے پہ اللہ کا بہت کرم ہے میرے بے کہ اس طفعہ جو ایسے میری طبیعت پھر بھی کچھ کافی تک بہتر رہی ہے کیونکہ میرا انابیہ میں اور اس بیبی میں دیر سال کا گیپ اور انابیہ کی دفعہ میری طبیعت اتنی اپسٹ رہتی تھی اتنی اپسٹ رہتی تھی کہ مطلب مجھے بلا وجہ کہیں نہ کہیں پین سٹارٹ ہوئی رہتی تھی اور وہ سالہ ٹائم پیٹر سے تھا وہ تھا بھی ونٹر کا اور مجھے حیلاتہ کے رات کو دو بجے بھی ہسپٹل جانا بڑھ دیتا تھا تین بجے بھی جانا بڑھ دیتا تھا اور میں یہی سمجھتی رہی کہ ہاں بھی یہ لیبر پین ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا وہ لیبر پین نہیں ہوتی تھی شای کیر مجھے زیادہ ٹھنڈ لگ جاتی تھی ہمیں کیر نہیں کرتی تھی کچھ مسئلہ ہوتا تھا تو پھر ظاہری باتیں جاتی تھی انجیکشنز لگتے تھے مجھے اور میڈیسنز لے کے پھر میں آتی تھی گھر تو انابیہ کی دفعہ جو تھا نا ٹائم بہت میرا ٹاک کسرا تھا لیکن اس دفعہ یہ ہے کہ چھوٹی موٹی پروبلمز تو ہر بندہ ہی فیس کرتا رہتا ہے زیادہ کوئی بڑی نہیں تھی نہ آئی کوئی مسئلہ تھا اور جی میں اپنے بالوں سے ب� گھر واپس آگئے تھے اور ابھی صبح سے میں نے یہ بلوگ سٹارٹ کیا اور صبح اٹھ کے ساتھ میں ناشتہ کیا گھر کے گھامر سے تھوڑا تھا فری ہوئی اور میں آگئی تھی ہاں پہ پولر میں اور میں اپنے بالوں سے بہت تنگ تھی کیونکہ میرے بال کافی لمبے تھے اور مسئلہ یہ تھا کہ نیچے سے بال کافی سارے ڈیمج تھی کیونکہ کچھ ٹائم پہلے میں نے نیچے سے کرڈون کروایا تھا تو اب میں سوچ رہی تھی کہ میں بال کٹ والوں میرے لیے سنبھالنا بھی بہت مشکل ہو رہا اور آج میں پولر آئی تھی اور میں نے سوچا کہ جی اپنی جو کٹنگ شٹنگ ہے وہ کروا لیتے ہیں اور میرے بال کر لی تھے اس لیے میں نے لیندھ جو ہے وہ زیادہ شوٹ نہیں کروای لیکن میں نے لیئرز کٹوائے تھے آپ لوگ یہ دیکھ لیں یہ فائنل لک تھی میرے بالوں کی اور ابھی ہم لوگ یہاں سے نکلے ہیں پولر سے اور جانا میں نے ٹیلر کی طرف تھا لیکن پھر یاد آیا کہ آج ٹیلر کی دکان بند ہے بات ہوگی تھی ہزبین کی تو پھر میں واپس آگئی گھر اور جیسے ہی ہم لوگ گ رائے تو آتے ہوئے ہم لوگ کیک بھی لے آئے تھے کیونکہ میرے عزبین کے جو بھائی ہیں چھوٹے اس کی برڈے تھی تو پھر ہم لوگوں نے سوچا کہ اور کچھ نہیں تو چلو کیک تو کٹنگ شٹنگ کریں نا تھوڑا سا تو یہاں پہ جی یہ والا کیک ہے اور بہت ہی مزے کا کیک تھا بڑے ہی مزا آیا اور کوئی خاص برڈے جو تھی وہ سیلبریٹ کی نہیں تھی کیونکہ ظاہری بات ہے جو برڈے بندے ہوتے ہیں ان کا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا ہے کہ ہاں بھی برڈ سیلبریٹ کریں یا ڈیکوریشن یہ وہ یہ ساری چیزیں تو بچوں کے لیے ضروری ہوتی ہیں ابھی میں نے مزا پنجابی نکلنے لگی تھی تو اس لیے جو نا پھر ہم لوگ نے سیمپل کیک ہی اورڈر کر دی ہوا تھا پہلے سے راتے میں ہم لوگ اٹھا لائے تھے اور گرمی جو نا آج کل بہت زیادہ ہے موسم رات کو کافی ٹھڑنا ہو جاتا ہے لیکن دن کو ابھی بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور آپ لوگ بھی جلدی جلدی سے ہیپی برڈے ٹوئیو گال پھر موقع ملے نا ملے مطلب لوگ ختم ہو جائے گا پھر تو آپ جلدی سے ہیپی برڈے ٹوئیو کر لیں آپ لوگ بھی اور یہاں پہ جی دیکھیں کیک کٹنگ ہو گیا ہے اور بڑے مزا آیا تھا بہت اچھا کیک تھا اور بہت بہت لگی ہوئی تھی مجھے لیکن آکے پھر میں نے کیک ہی کھایا اور ابھی جو ہے میں کھانا بنانے کی تیاری کیا رہی ہوں میں نے مگوایا تھا بیف اور بون لیس بیف میں نے مگوایا تھا کیونکہ میرا دل کر رہا تھا بیف کی کڑائی ک کھانے کو اور ویسے میں نے اندازہ لگایا ہے بیف کی کڑائی جو نا زیادہ ہر ڈی والے گوشت سے زیادہ مزے کی بنتی ہے اور بون لیس بھی اچھی بن گی تھی لیکن اس لحاظ سے اچھی نہیں بنی تھی جیسی بننی چاہیی تھی جیسی میں نے بکڑے عید پہ بنای تھی نا میرا دل کر رہا تھا ویسی کھانے کو لیکن ویسی نہیں بنی تھی اور یہاں پہ میں نے آپ لوگ کو جو وہ ہوتی ہے فل ریسپی کہہ لیں یا جو بھی ہیں کچھ بھی نہیں دے رہی ہوں پہلے بھی ب ایتھر سے بنای تھی بس فرق کتنا تھا کہ وہ ہر ڈی والا تھا اور یہ ہر ڈی کے بغیر تھا اور وہ والا جو تھا نا وہ زیادہ مزے کا بنا تھا شاید قربانی کا گوشت کر کے اس وجہ سے اور باقی تھی آج کا میرا جو بلوگ ہے نا وہ چھوٹا سا ہی تھا کیونکہ میں نے زیادہ شوٹ نہیں کیا اور انشاءاللہ اب کوشش کروں گی زیادہ زیادہ شوٹ کرنے کی اور ڈیلی روٹینز اپنی شیئر کیا کروں گی آپ لوگ کے ساتھ اگر طبیعت نے اجازت دی اگر حم اگر حمد ہوئی تو تو آپ لوگوں میں لیے جو انا لازمی دعا کیجئے گا اور میری اگر ویڈیوز اچھی لگئے تو ان کو لائک کر دیں چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل ایک لازمی کلک کر لیجئے گا اور یہ ہی تھا میرا آج کا چھوٹا سب لوگ اور میری جو روٹین تھی اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گی کہ میں نے اتنا تھوڑا سا سالن کیوں بنایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے صرف بنایا تھا ابھی کے لیے اور تھوڑا بہت اگر ناشتے میں کھانا ہوا تو کھ ہانے کو اسی لیے اب میں تھوڑا سا ہی بناتی ہوں اور میرا دل کرتا ہے ہر روز کچھ نہ کچھ الگ ہو فریش ہو اس وجہ سے اور یہی تھا میرا آج کا ولوگ انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کے ساتھ نیکش ولوگ میں ملاقات ہوگی اپنا خیار رکھے گا اپنی فیملی کا خیار رکھے گا مجھے دعاوں میں لازمیات رکھے گا آپ لوگوں کی دعاوں کی سکسر ہوتا ہے اللہ حافظ